اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بینت نیوز اسلام آباد اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا آج کا ٹاپک جو ہم لوگ آپ کے پاس لے کے ہیں وہ ایک آگاہی مہم ہے خواتین کے حوالے سے میں اس انٹرو کے انٹ کے اوپر دو ویڈیو ساکھ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں ایک موبائل سنیچنگ کی ویڈیو ہے اور ایک پرس سنیچنگ کی ویڈیو ہے جو کہ خواتین کے ساتھ جو ہے یہ ناروہ سلوک جو ہے ہمارے ملک پاکستان میں ہوتا ہے اچھا دیکھیں جرائم پوری دنیا میں ہوتے ہیں امریکہ بھرا ہوا ہے یہ سیولائز قوم میں ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ جرائم ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں پاکستان کو یا اس طرح کا ہمارا مقصد نہیں ہے یہ جو آگاہی مہم کا مقصد ہے کہ خواتین کو بتایا جائے کہ جی موبائل گھر رکھ کے آئے کریں جب وہ بزاروں میں آئیں یا برس اپنے گھر پہ رکھ کے آئے کریں تو میں سرپرائز ہوں کہ ہم آگاہی مہم جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں کہ خواتین اتیاد کریں شولڈر کے اوپر بیک کو نہ لٹکائیں یا موبائل کو ہاتھ میں لے کے جو ہے روٹس پہ نہ نکلیں جس سے سنیچنگ ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ملک میں قانون کہاں پہ ہے آگاہی مہم تو بہت اچھی بات ہے ہم اتیادی تدابیریں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی بہنوں بیٹیوں کو خواتین کو ہم اپنے ملک کے بتا سکتے ہیں لیکن قانون کی بالا دستی کہاں پہ ہے اس ملک میں قانون کہاں پہ ہے اور کن کیلئے ہے مطلب ہم چور ڈاکوں کو پروٹیکشن کرنے کے لئے قانون بناوا ہے یا جو اصل میں چور ڈاکوں ہیں ان کو پکڑنے کے لئے قانون ہے ہمیں آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئیے کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم معاشرتی طور پر اخلاقی طور پر ہماری قدر کیا ہے اخلاقی قدریں کیا ہے ہم لوگوں کی میرے خیال میں ہم لوگ مر چکے ہیں اخلاقی ہماری ویلیز ہی کوئی نہیں ہیں ہزار کے پیچھے دو ہزار کے پیچھے اور کبھی کبھی سننے میں آئے چھے سو روپے کے پیچھے قتل ہو گیا جی مرڈر ہو گیا مرڈر ایک انسانی جان کا چلے جانا ہزار روپے کے پیچھے چھے سو کے لئے ہم کون لوگ ہیں ہم کیا مسلمان بھی ہیں ہم شاید زبانی طور پر ہم نے اسلام قبول کیا ہے عملی طور پر ہم میں کہاں ہے مسلمان ہم لوگ کہاں پہ ہیں ہمارے علماء جو ہمیں دین کی ترغیب دیتے ہیں رمضان میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ ان کی دھاڑیاں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج پہ جاتے ہیں ہم اتنے بڑے بڑے عالم کے ناموں کے ساتھ وہ جو ہے میڈیا ٹاکس کرتے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ کیوں نہیں بن پا رہا ہے ہم ایزا قوم کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی غلطیاں تلاش کرنی چاہیے میں شاید میں اپنے آپ سے شروع کروں میں اپنی غلطیاں خود نکالوں اس کے بعد میں اپنی فیملی کی طرف ہوں اور اس کے بعد ہم معاشرے کو کئی اسی طرح سیٹ کر سکتے ہیں جی ادروائز ہم اخلاقی طور پر مر چکے ہیں تو ناظرین پاکستان زندہ بات تابندہ بات اور آپ اپنا خیال بہت رکھئے گا ان کرونا ڈیس کے اندر ان کرونا کیسو پیس پر ضرور حمل کیجئے گا بہت شکریہ جائے اللہ حافظ